انڈینیوز کے ڈیسٹل پلیٹ فرم پر آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست راجیب شرمہ اور آج بات کر لیتے ہیں جی ہاں اسپورٹس کی دنیا سے اسپورٹس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسپورٹس میں کیا کچھ ہونے والا ہے اگر ہم آپ سے یہ بات کہیں اور آپ کے سامنے رکھیں کہ اس سال اکٹوبر میں جی ہاں اکٹوبر میں پاکستان کی ٹیم بھارت آ سکتی ہے تو آپ کہیں گے ارے ایسا کیسے ہوا کیونکہ جو وش کپ ہے ونڈے وش کپ وہ بھارت میں ہونے کی تیاری ہے اور بھارت میں ہونے کی تیاری کیسے پاکستان ٹیم بھارت آنے کی تیاری کر رہی ہے لیکن یہ نمسکار دونوں ٹیموں کے بیچ میں یہ ملاقات کہاں ہو سکتی ہے تو اس سال اکٹوبر میں نمو میں نمو نمو ہو سکتی ہے جی ہاں نمو مطلب نرین موڈی اسٹیڈیم میں دونوں ہی ٹیموں کا آپسی نمسکار ملاقات ہو سکتی ہے احمد آباد میں یہ ہے نرین موڈی اسٹیڈیم اور یہاں پر اکٹوبر میں ہو سکتی ہے چیزیں اگر ساری چیزیں ٹھیک رہیں تو پانچ اکٹوبر سے ورڈ کپ ونڈے وشکپ شروع ہو سکتا ہے جو اس بار بھارت میں ہی ہونا ہے اور بھارت میں ہونے کے لیے لگاتار ایک عیاس تل رہی تھے بات کی تل رہی تھی نیوٹرل ویڈیو پر جائیں گے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے بھارت نے حساب کر دیا ہے وہ پاکستان کی آرتک استیتی اور پاکستان کی سرکشہ سے جڑی ہوئی استیتی اور اس سے بھی بڑی بات کشمیر اور آتنکوادی گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے بھارت پاکستان میں کھیلنے کے لیے پیار نہیں تھا لیکن پاکستان مجبوری ہے سہی پاکستان کو بھارت آنا ہی پڑا اور پاکستان بھارت آنے کے لیے اب تیار ہے جیسے جانکاری آ رہی ہے تو احمدباد کے ننے نمودی اسٹیڈیو میں بھارت اور پاکستان کا میچ ہے اکٹوبر میں شروع ہونے والے ورڈ کپ میں ہو سکتا ہے ونڈے وشکپ میں ہو سکتا ہے پاکستان ٹیم کی طرف سے جو جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ یا تو چینی کے اسٹیڈیم میں یا پھر بینگلورو کے اسٹیڈیم میں ان میچوں کو کھیلنا چاہیں گے لیکن بھارت نے اس کے سامنے قریب بارہ وینیوز رکھے ہیں بارہ وینیوز کے حساب سے بھارت بات کر رہا ہے جس میں حمدباد بھی شامل ہے جس میں لکنوں بھی شامل ہے جس میں اور بھی دوسرے کولکاتا کا بھی اسٹیڈیم ہے دلی کا بھی اسٹیڈیم شامل ہے جائپور بھی شامل ہے یہ سبھی جگہ کے نام بھارت میں رکھے ہیں لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ چین نہیں اور بینگلورو کو سرکشہ کی درستی سے بہتر مانتا ہے حالانکہ پاکستان سے اگر کوئی پوچھے کہ سرکشہ کے پیمانے واقعی ہوتے کیا ہیں تو شاید وہ نہ بتا پائیں کیونکہ پاکستان میں سرکشہ کی استیتی جرور سوال کے گہرے میں ہے بھارت میں تقریباً سارے اسٹیڈیم سرکشہ کے لحاظ سے کئی بہتر استیتی میں ہیں اور ورڈ کپ کھیلنے کے لیے جب بھارت آنے کی تیاری میں پاکستان ہے تو یہ بات بھی طے ہے کہ دوہزار سولہ کے بعد سے دوہزار تیز یعنی قریب ساتھ سال بعد کوئی پاکستان کی ٹیم بھارت کا دورہ کرنے جا رہی ہے یہ بھرنت کیسے ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا احمد آباد کا نرین نمودی اسٹیڈیم بی سی سی آئی کی تیرے طرف سے اس لیے بھی چنا گیا ہے کیونکہ یہاں پر سب سے زیادہ دشکوں کے بیٹھنے کی تعداد ہے قریب ایک لاکھ دشک ایک بار میں یہاں پر بیٹھ کر میچ دیکھ سکتے ہیں لہذا شاید اس کو دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی نے اس اسٹیڈیم کا نام سامنے رکھا ہے لیکن چاہے جو کچھ بھی ہو یہ مقابلہ آٹ چرائیولز یعنی دونوں ہی پڑوسی دیشوں کے بیچ دیکھنے لائک ہوگا سب ہی کی نظریں اس پر ضرور ہوں گی اور آپ کی تو ضرور ہی ہوں گی کیونکہ آپ ہمیں کمنٹ لکھ کر بتائیں گے کہ اس خبر کو سن کر آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا پھلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار